دوستو میرا نام ہے عصفلی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایزی الیکٹونیکس انڈ اگ انکیبیٹر دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک بیسٹ کمپنی کا ایچ ایم بی کمپنی کا میں آپ کو دکھاؤں گا ایک ایم بی پیڈی چارج کنڈولر جو کہ سمپل مطلب کے ایک تو ہوتا ہے ہائیبریڈ یہ نون ہائیبریڈ ہے اور انشاءاللہ میں ہائیبریڈ کی بھی آپ کو جلد حقیقت بتا دوں گا کہ بھائی اس کا کیا فائدہ ہے یا کیا اس کا مطلب کے لینے کا لگانے کا فائدہ ہے یہ ہے جناب سمپل ایم بی پی ڈی کنٹرولر چارج کنڈولر اور باقی میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں یہ اس کے انبوکسنگ کرتے ہیں یہ باقی جتنے بھی آپ کو مارکٹ میں ملیں گے یہ ان سے مختلف ہے کیسے مختلف ہے اس کو اوپن کر کے بھی دکھاؤں گا آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا کیا کیا چیزیں لگی ہوئی ہیں اور باقی کمپنیز کیا دے رہی ہیں اور اس کے اندر کیا سسٹرم ہے اور یہ جناب اس کو ہم اس کو اوپن کریں گے سب سے پڑے جیس کو اور جیسے اس کو اوپن کریں گے اس کی مینویل گائیڈ آپ کو ملے گی اس کے اندر سارا کچھ لکھا ہوتا ہے کہ کس طرح آپ نے کنیکشن بزارہ کرنے کیا کچھ ہے میں یہ بھی آپ کو کھول کی دکھا دیتا ہوں میں ایک ہاتھ سے ویڈیو بنا رہا رہا موبائل میں نے پکڑا ہوا دوسرے ہاتھ سے میں اس کو کھول رہا ہوں یہ اس کی یہ نکال لیتا ہوں اتنا یہ جناب اس کا مینویل گائیڈ ہے یہ جناب اس نے انہوں نے سارا کچھ دیا ہوا ہے کہ کس طرح ہم نے کنیکشن کرنے ہے کیا کچھ ہے چھو بیس بولٹ کے لیے بارہ بولٹ کے لیے یہ انہوں نے سسٹم دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تک کہ ڈیٹس وارڈ کے آپ کتنی پلیٹر لگا سکتے ہیں ہے کیا سسٹم ٹھیک ہے تو باقی میں آپ کو انشاءاللہ اس کو کھول کے آپ کو دکھا تو اس کو سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اور یہ جناب ہے اس کا جو مین ہمارا جو سسٹم ہے یہ کنٹرولر بوڈی کی شیپ بہت اچھی بنائی ہوئی ہے یہ جناب یہ کنٹرولر ہے ایچ ایم بی کمپنی کا پاکستانی میڈ ہے ساٹھ ہمبر کا کنٹرولر ہے وہ گئی رہی ہے ساٹھ ہمبر کا کنٹرولر ہے بیگ اس کی ڈیجٹ کے اندر ان کے پینل ہے یہ اس کے ولٹیج بگر دیا ہوئے جناب یہ لیٹسٹ بریجین ہے ان کا ساٹھ ہمبر کے کنٹرولر ہے بارہ وولڈ اور چوبیس وولڈ کا بٹن اس کے اندر دیا ہوئا ہے اور یہ چالیس وولڈ سے آپریٹا ہوتا ہے سو وولڈ تک ٹھیک ہے جناب اور باقی چوبیس وولڈ کے لیے یہ سپورٹڈ ہے دوزار وارڈ اور سنگل اپنا بیٹری کے لیے یہ ہے ایک ہزار وارڈ تک یہ سپورٹ کرتا ہے ٹھیک ہے باقی اس کے اندر پروٹیکشن وغیرہ دی ہوئی ہیں ہائی بولٹیج بگرہ ہائی ٹمپریچر بگرہ ٹھیک ہے اور اس کے اندر خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر آپ ٹیوبلر بیٹری ایسٹ بگی جو بھی ہے اپنا ای جی ایم وغیرہ لیڈ ایسٹ بیٹری عام جو بیٹری ہے وہ بھی مطلب کہ اس کے اندر ہے اور بیسٹ شارجر کنٹرولر ہے میں آپ کو دکھا اس کو کھول کے بھی انشاءاللہ دکھاؤں گا آپ کو اس کا ریپر جو ہے یہ میں اس کو کھول ہوں جناب پھر انشاءاللہ آپ کو ویڈیو بناتے کے دکھاتے ہیں لیں جناب میں نے اس کے ٹوٹل نٹ جتنے بھی ہیں کھولی ہیں ٹھیک ہے اور اب میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس طریقے سے بنا ہوا ہے یہ جناب آپ سب سے پہلے اس کی خاص بات یہ ہے آپ کپیسٹر پر غور کریں یہ تو ان کے ہیوی کپیسٹر دیوں اور آہ بیسٹ وولٹیج کے اندر ہیں آہ 63 وولٹ کے اندر بائیسو یو ایف کے کپیسٹر لگائے گئے ہیں آہ موسٹلی جو ایمٹی پیٹی کنٹرولر ان کے اندر آپ دیکھیں گے پچاس بولٹ کے انہوں نے کپیسٹر کا پیرل اپنا سیریز کے کچھ لوگوں نے سیریز کے طریقے سے لگائے کچھ نے پیرل طریقے سے لگائے ہوتے ہیں کیونکہ ہم یہ رپیر بھی کرتے ہیں تو ہم مقابل یہ چیزیں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ سولر کی سائیڈ پہ 63 امبر کے کنٹرولر لگے ہوئے ہیں وولٹیج میں آپ کو دکھا دوں اگر اس کو اپنا سو وولٹ بھی دے دیں تو تب بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر آپ پانچ سو پچاس وارڈ کی دو پلیٹوں کو سیریز میں لگائیں تب بھی یہ کام کرے گا ٹھیک ہے سو وولٹ کی رینج کے اندر ہی ہونے چاہیے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جناب اس کو ہم اپن کرتے ہیں باڈی بھی ان کی اچھی بنی ہوئی ہے بہت ادا مطلب کے جس طرح پیپا ڈائپا تو وہ چیز نہیں ہیں اور سب سے کمال بات یہ اس کا فین بھی بڑا لگا ہوئے اور اچھی سپیڈ کے اندر ہے تو میں جناب یہ جو اس کی ایلی ڈی بھی آپ کو دکھا جاتا ہوں اس کو جرپ کو ہم کھول لیتے ہیں یہ جناب یہ اس کا بھی ہم اس کے سائیڈ پہ کر لیتے ہیں یہ یہ جناب اس کا سرکٹ ہے اسی بھی یہ اب دیکھ سکتے ہیں جانا حیام یہ اس کا اندر کا ایک جو جناب یہ اس کا اندر کا س serait ہے بیسٹ ہیڈ سنگ لگی ہوئی ہے اس کو بھی ان مطلب کہ جہاں جہاں ہیٹ سنگ ضروری ہے وہ بھی انہوں نے لگایا ہوئے اور خاص بات یہاں بھی ہے انہوں نے ویریبل دی ہوئی ہے کہ آپ والٹیج اجسٹ کر سکتے ہیں انویٹر کے اندر انویٹر کے ساتھ بیٹر کے ساتھ جو بھی والٹیج بغیر ہے وہ آپ اجسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جناب ان کے کپیسٹرز چیک کر لیں یہ اس کی اپنا ٹیڈل کور جو ہے وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اور یہ انہوں نے جو ہے نا وہ پیتل کے انہوں لگائے ہیں جناب ٹرمینل ٹائپ ان کے ان کے ساتھ آپ ٹھنبل جو ہے وہ لگا کے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو اس کو پرچیز کرنے کے لیے ہمارا ورسم نمبر دیا ہوا ہوگا اس پہ رابطہ کر لیں اس میں ہائی بریڈ بھی ہوتے ہیں ہائی بریڈ کا جو سین ہے جناب وہ یہ ہے کہ وہ شفٹنگ کروانا ہوتا ہے کہ جیسے ہی مطلب کہ صبح اپنا سورج آئے گا سولر کے اوپر پڑے گا شوائیں پڑے گی تو وہ شفٹ کرا دے گا جناب سولر کے اوپر جیسے کوئی بادل بگر آ جائیں گے تھوڑی سی بیٹری ڈاؤن ہوگی تو تب یہ آہ لائٹ پہ شفٹ ہو جائے گا ٹو ٹون ڈی پہ شفٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے آہ باقی ہائی بریڈ تھوڑا سا مہنگا بھی ہوتا ہے بنسبت سمپل ایمٹی پی ٹک ہے کیونکہ آہ اس میں تھوڑی سی چینجنگ بھی ہوتی ہے بورڈ میں بھی چینجنگ ہوتی ہے اچھا اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ نا انہوں نے فیوز دی ہوتے ہیں یہ فیوز فیوز ٹائپ یہ جمپرنگ وائی ٹائپ ہوتی ہے تاکہ کوئی اگر زیادہ وولٹیج بگر آ جائیں جس لی ہے فیوز بگرہ جلیں گے یہ جمپر اوپین ہو جائے گا بس اچھا جو ان کے موسفٹ وگرہ لگائے گئے ہیں وہ بھی مطلب کہ اوریجنل ہی ہیں کہ وہ جو چھوٹے ٹائپ ہوتے ہیں وہ سسٹم نہیں ہیں اور بہت اچھے انہوں نے اپنا یہ موسفٹ لگائے ہوئے ہیں یہ اس کا تمپریٹر سسٹم ہے جیسے ہی آور ہیٹ ہوگا تو یہ اس کا فین آٹومیٹکل ہونے ہو جائے گا فین بھی اس کا ڈبل سسٹم ہے اگر میں دبل کہہ رہا ہوں سوری اس کا فین بھی اچھی سپیڈ والا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی بڑی لسی ڈی اس کی ٹھیک ہے جو ڈیجٹ والا ہوتا ہے یہ انہوں نے یہ لگائے ہوئے ہیں دیکھیں ٹھیک ہے بہت بیسٹ کام کرنے والا ہے آپ اس جیسے ڈیو پیس کے ساتھ آپ اس کو لگا سکتے ہیں دیسی ڈیو پیس کے ساتھ لگا سکتے ہیں اور یہ سادہ ڈیو پیس ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں یہاں میں ایک بات وہ جو پڑا ہوئے ہیں جناب یہ جو یہ کنٹولر پڑا ہوئے پڑا ہوئے ہیں مارکٹ میں یہ ہر چھوٹی دگاندار کے پاس ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے جناب جب بیٹری فل ہو جاتی ہے تو یہ باقی جو ایکسٹر ہوتا ہے اس کے وولٹیج وغیرہ آہ تو یہ اس کو کور نہیں کرتا اس کے ساتھ آپ بڑی سولر پلیٹ نہیں لگا سکتے ٹھیک ہے پانسو چالیس والی جو پینل ہوتی ہے لگا لیں گے لیکن آگے جو آؤٹپٹ وہ چوبیس بول دے گا یا بارہ بول یہ نہیں مطلب کہ یہ جل جائے گا ٹھیک ہے یہ والا جو کنٹولر ہے اور اس کے لئے بیسٹ جو ہے یہ آپ ایم بی پی ڈی یوز کریں تھوڑا سا ایکسپینسیو ہوتا ہے پرائز جو ہے وہ ہر دن کا اپنا ایک ریٹ ہوتا ہے آج کی ریٹ بتا ہوں الگ ہوگی تو آپ بیسٹ یہ ہے کہ آپ وٹس اپ پر رابطہ کریں دو چار پیس لیں گے تو دیفنیٹلی تھوڑا سا ریٹ کم ہو جائے گا ایک پیس لیں گے تو ظاہر ہے پھر وہ تھوڑا سا سو پچاس اوپر نیچے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کونٹی ٹی میں اٹھائیں گے تو آپ کو ریٹ انشاءاللہ بیسٹ مل جائے گا اس کے لئے ڈیلیوری پورے پاکستان میں آنشاءاللہ آپ کو سیف اور ساؤنڈ چیز ملے گی تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اگر کوئی بات رہ گئی ہو تو پلیس کومنٹ سیکشن میں کر دیں ہمارے ورس اپ نمبر پر رابطہ کر لیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے آسفلو کے اجازت دیں ٹیک کیر اللہ حافظ